جی نیکسٹ ہمارے ٹاپک کون سا تھا جو ہم نے کرنا ہے ایر نارٹک انجینئرز ایرو نارٹک انجینئرز کس کی برانچ ہے یہ ایر فورس کی یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس طرح ای 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 فن ایس کی بارے میں آپ کو لیکچر دی ہے کیونکہ آپ کو فوج میں جانا ہے کہ شوکر فوج میں تو پر ای ای فوس تینوں شامل ہے نا آپ کو پھر تینوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ای ای کون سی برانچز ہیں فیلڈز کون کون سی ہیں آرمی کی کون کون سی برانچز ہیں نیوی کی کون کون سی ہیں ایون ای 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 نیف پولیس کا بھی پتہ ہونا چاہیے فورس کی محبت ہے ہمارے بچے کو ہر چیز کا نالیج ہونا چاہیے اپلائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن آپ کو نالیج ہونا چاہیے کہ اس برانچ کے کام کیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ائر فورس کی واضی کون کون سے برانچز ہیں بچے سر ائر فورس ہے mee ہے ایڈ من ہے ٹھیک ہے اور بھی ہیں آپ بتائیں ائر فورس جاری ہیں ان کے علاوہ بتائیں ائر فورس کی کتنی فیلڈز ہیں ایڈ من ہے ٹھیک ہے لوجسٹک بھی بتا دی بچے نے بتائیں آپ نے لوجسٹک ای ٹی بتا دی ہے ائر دیفنس بتا دی اور کون سی ہیں جی ڈی پی ہے جی ڈی این بھی ہے جی ڈی این تو جی ڈی این جو ہے یہ نویگیشن وڈ ہیں اس کے علاوہ ایم ای ٹی بھی ہے میٹ ویدر سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں موسم کا جو تمام فورسز کو اس کے علاوہ جو برانچ ہے اے ای ہے اے ای سٹینڈ فارم آپ جارے ہیں اے ای میں ایرناٹک انجینئرز بچے کنفیوز ہو گئی ہے اور سی اے ای کیا ہوگا سی اے اے کیا ہوگا کیا سی اے ای الگ ہے یہ سیم ہے اور سی اے ای کے ہے آپ جارے ہیں آپ سی اے ای میں جائیں گے نا سلیکٹ ہوگے اس ہے سلیکٹ ہوگی وہاں سے کون سا ڈگری ملے گی بی ایس بی ایس کس کون سی بی ایس ہوگی بی ایس دو تا نا کی بی ایس کرا دے نا وہ کون کون سی ہوں گی ایک قویشن ہے نا یہ بھی آپ ایر فور میں جا رہی ہیں نارٹک انجینئرز میں جا رہی ہیں تو سارا پتہ ہونا چاہیے جی ایک توارے سپیس سے چلو وہ میں اس بچی نے بتا دیئے دوسری کون سی ہے برانچ ہے جس میں آپ بی ایس کرتے ہیں چار سال کی یہ ڈگری ہے یہ آپ نے سرس کرنی میں نہیں بتاؤں گا کچھ چیزیں آپ نے خود بھی سرس کرنی ہے کہ بی ایس جب آپ جاتے ہیں سی اے ای میں کالیج آپ انارٹک انجیننگ میں تو وہ جو نس کا حصہ ہے رسال پور میں اس کی ہے میں تو نس ایدر آپ کو پتہ ہے پینڈی میں تو اس میں جو بی ایس کی ڈگری ہوتی ہے کون کون سی ہے ایک میں نے بتا دیا کون سی ہے ایرو سپیس دوسری بی ایس کس میں کراتے ہیں چار سال کی ڈگری ہے یہ چار سال ٹریننگ الگ سے یہ بی ایس ایل ایس سے کروائیں گے یہ دونوں چیزیں بتاؤں گا آپ بات کریں گے انارٹک انجینئرز بہت اچھی برانچ ہے اگر میں سمجھتا ہوں کہ جی ڈی پی کے بعد اچھی برانچ ہے تو یہ والی ہے پائلٹ کے بعد ٹف ہے ٹف تو خیر ہے ڈیفینس بھی بہت ٹف ہے لیکن یہ بھی اچھی برانچ ہے ٹھیک اس میں کرٹیریہ کیس کم ایج لیمٹ کتنی ہوں نے کون کون جا جا کیا صرف میل جا سکتے ہیں یا فی میر بھی جا سکتے ہیں فی میر بھی جا سکتے ہیں میر بھی جا سکتے ہیں اور فی میر بھی جا سکتے ہیں ایج کم سے کم اس میں سولہ سال ہے اور میکسیوں کتنی ہیں بائیس پہلے ایک کس کے بھی بائیس کر دیئے ٹوئنٹی ٹو گفر جڈی پی کی پہلے بائیس کر دیئے کون کون سے بچے جا سکتے ایک تو ایج میں نے بتا دیئے دوسرا آپ کا ایف ایسی ہونی سہی ہے ایف ایسی کس میں ہونی سہی ہے ہم بائیو بھی کہا ہے آپ نے تو اس میں دو طرح بچے جا سکتے ہیں ایک ایف ایسی جس نے ایف ایسی کی ہوئی ہے پری انجینرنگ کے ساتھ پری انجینرنگ ضروری ہے فیزکس کیمسٹی اور میتز کے ساتھ فیزکس کیمسٹی اور میتز کے ساتھ یا پھر ایے لیول میں اس کی ہونا چاہیے کمپیوٹر فیزک اور میتز اے لیول ہونے اے لیول سے کیا مہارہ ہے اے لیول ہوتا ہے جیمز او لیول مائٹرک کیا مطلب ہے وہ تو پتہ ہے وہ سے کیا بنتے ہیں آرڈینری ٹھیک ہے اور اے سے کیا بنتے ہیں لیکن بچوں کا نہیں پتہ نہیں ایڈوانس ایڈوانس لیور ٹھیک ہے تو ایڈوانس لیور اس نے کیا تو اس میں کمپیوٹر سائنس فیزکس اور میس اگر کیا ہے میس بھی ضروری ہے تو اپلائی کر سکتے ہیں کوئی شک ہے بھی یہاں پر یہ میں نے بتا دیا ہے کمپیوٹر سائنس یہاں پہ ناے لیول اے فیسی اگر یہ سب سے اس میاں اے سی ایس میں تو کر سکتا اور نہ کر سکتا ہے فزکس اور میس ضروری ہے مان کی کوئی پرسنٹیٹس جی جی مارکس کی میں بتاتا ہوں یا اس میں سکسٹی فائی پرسنٹ نمبر ہونے ضرور ہیں میری امار ایف اسی میں کیتنے ہونے چھے سکسٹی فائی جس گ Jerry پی میں سکسٹی فائی پرسنٹ نمبر ہونے بھی اس میں بھی سکسٹی فائی پرسنٹ نمبر مست ہے آدھر وائز یو بیناٹ مئٹ میٹرک نمبر بھی کاؤٹ ہوتے ہیں دیکھا نہیں ہے میٹرک نمبر بھی اس میں کاؤٹ ہوتے ہیں دیکھنے فسی کے سکسٹی پرسنٹ میٹرک تو دیکھیں ارمین جا رہے سپاہی ہوتے ارمین اس میں انگلیس کے نمبر کاؤٹ ہوتے ہیں سکسٹی ایٹ آن کے سکسی سیون نمبر نہیں ہو تو لیجی بل ارمین کے لیے نہیں ہے ائر فورس میں کتنی سختی ہے اور دوسری بات ہے کہ پاکستانی شہری ہونا چاہیے دیول نیشنلٹی نہ ہو دیول سے کیا مطلب ہے کہ دو ممالک دو ہوں گی تو پر ایک کینسل کرانی پڑے گی اور نظر اس کی کیا ہونی چاہیے آئی سائٹ سیکس بائی سیکس اینک کے ساتھ اینک کے وغیر سیکس بائی سیکس اینک ڈیپٹی پریزننٹ بھی آتے ہیں ماشاء نیشنلٹ آگے اینک کے ساتھ یا اینک کے بغیر اینک کے ساتھ یا اینک کے بغیر لڑکیوں کا قد کتنا ہونا چاہیے پور ٹین صحیح کریں آپ نے کہا بس یہ پانچ فوٹ ہونا چاہیے بہت چھوٹا نا پانچ فوٹ لڑکیوں کا ہے تو لیجی بن لے اور لڑکوں کا پانچ فوٹ چار انچ پرمنٹ ریگولر کمیشن ہے یہ کمیشن کی دو تین قسمیں ہیں یہاں پہ کچھ ایس ای سی ہے کچھ ڈی ایس ای سی ہے آئی سی کورسز ہیں کچھ ریگولر جس طرح آپ ریگولر پرمنٹ کمیشن میں جا رہے پی ایم لانگ کورس تو یہ بھی پرمنٹ ریگولر کمیشن ہیں اے ہی اور شادی شدہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے گھر شدہ ہوگا کیا ہو گھر شدہ ہوگا اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی آپ نے آن لائن جیسے پی ایم اے کے وہ کرتے ہیں ان کی ویب سائیڈ ہے آرمی نیوی ایر فورس کی نہیں ہے تو میرے سے اس کا لنک لے سکتے جو بچے سن رہے ہیں اپلائی خود نہیں کر سکتے ہم سے کروالے میں ہاں اپلائی کر دیں گے ہمارے آپ کے جناب اس میں ٹیسٹ جو ہے نا کتنی قسم کے ہوتے ہیں کتنے نمبر ہوتے ہیں اور آپ نے کیا کہتیاری کرنی ہے پہلے ٹیسٹ آپ کا ہوگا وربل نان وربل کا ہوگا وربل نان وربل دونوں کی کمبائن مارکنگ میں ریزلٹ کمبائن ہوگا ٹوٹل کتنے کوئشن یہ بھی بچوں لوگوں نے غلط ویڈیو بنا بنا گرسائن کی ہوئی بچوں کو آنے پہلے دیئے اس کا ٹیسٹ اس میں ٹوٹل کتنے وربل نان وربل کیوں گے ٹیسٹ آپ کیا پڑھے ہیں وڈیو دیکھئے ہنڈرڈ کوئشن ہوں کتنے ہوں گے ہنڈرڈ مکس ہوں گے یہ وربل نان وربل کیا ہوگا مکس فورٹی منٹ ٹائم ہوگا کتنا ٹائم ہوگا پاسنگ زہن میں رکھیں گے سکسٹی فائی پرسنٹ سکسٹی کو نکال دیں گے ففٹی کو نکال دیں گے سکسٹی فائی پرسنٹ لیکن ہمارے نظر پاس ہوئے جو ایٹی پلاس ہوگی تو آگے اس نے آئیس بی میں بھی تو جانا ہے نا وہاں میریٹس بنے گی یہ جب آپ پاس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد نیکس کھول جاتا ہے آپ کا بیٹھے بیٹھے اکیڈمک وکفن ہی ہوتا ہے جو بچے فیل ہوتے ہیں تو سوری ہوتا ہے ٹرائی نیکسٹ ہیم جو بھی ہے لکھا ہوتا ہے اکیڈمک یا اکیڈمک میں تین طرح کے ٹیسٹ آپ جو ہوں گے کون کون سے تیاری کیے ٹھیک ہے یہ صحیح بتے انگلیش سب پہلے انگلیش اور میٹس فیزکس جی ڈی پی کے لیے انگلیش اور فیزکس ہے انگلیش اور فیزکس ہے اے ہی کے لیے ایک ایک ایکسٹر چیز آگی ہے میٹس پچھتر کوئسٹن ہوں گے سیمٹی فائف آپ کے انگلیش کے ٹائم لیمٹ تھائٹی فائی منٹ پھر میس کی فیفٹی ٹوئنٹی فائی منٹ فیزکس کی فیفٹی اور ٹوئنٹی فائی منٹ یہ نیکھ لو اچھا سارا میں جی اس کے لیے برانچز میں نے جو بتا ہی اس میں اے ہی برانچ کے علاوہ اے ٹی سی برانچ ہے ایک ائر فورس کی مجھے اس لیے پتہ ہے میری فیملی زیادہ ائر فورس میں اے ٹی سی میں اے ٹریفک کنٹرول یہ بھی ایک برانچ ہے ایڈیوکیشن برانچ ہے ایڈیوکیشن میں پھر دو آگے ہیں جو بچے جس نے بی ایس کی ہے اچھے نمبر لی ہے تو پھر میرے سے پوچھ لے گا دو کیسے میں نے ساتھ نے کیا بتا ہے یہ کچھ پی ایف کار سرگودہ میں ہوتے ہیں پی ایف کار لو ٹوپ میں ہوتے ہیں یونی فارم نہیں پہنتے وہ رینک لکھتے ہیں کچھ جو ہیں یونی فارم پہنتے ہیں وہ پر پوری ڈیٹیل کا پتہ ہے اس پر اور ایک میڈیکل برانچ ہے کونسی ہے میڈیکل ڈریک ڈاکٹر بھی جاتے ہیں جی نیکسٹ اس میں آگیا آپ کا یہ فیلڈ بتایا دی میں نے فیسلٹیز کیا ہیں فیسلٹیز جس لیک پی ایم ایج جس نے آپ لفٹین بنتے ہیں یا جی ڈی پی بنتے ہیں وہ یہ تمام سہولتے ہیں علاج آپ کا فری ہے پیرنٹس کا فری ہے بچوں کا فری ہے تعلیم ہے اچھے سکول کالیج ہیں پی ایف کے ہیں وہاں ان کے بچوں کی تعلیم فری ہے کنسیشن ہوگی اسی طرح ہم باقی جو سہولتے ہیں اکومیڈیشن بہتری ہیں بائیزت زندگی ہو جاتے ہیں انسان ریٹیئرمنٹ پہ بھی آپ کو گھر مل جاتے ہیں اگر سکوانڈیڈری ریٹیئر ہوتے ہیں پھر بھی آپ کو گھر ملتے ہیں پنسن ہوگی علاج پھر بھی فری ہے تل ڈیتھ اور آپ کے سرس کی دوران آپ کے ٹکٹ فری ہیں ففٹی پرنٹ ڈسکاؤنٹ ہے ایریلو میں اور دوسرے اس میں جاز وغیرہ جو پلارٹ ملتے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ لوگ باہر مبالک بوجھ جاتے ہیں سیر کرتے ہیں کافی زیادہ مبالک گمتے رہتے ہیں اچھا ضروری نہیں کہ اس کے کام جو ایرک کرافٹ اے کی کے ساتھ اور بھی ہو سکتے ہیں کچھ اسپیشل اسپیشلسٹ اے کی جاز کو پکڑ دیں کچھ زندگی ایک جاز پہ لگاتے ہیں مکینیکل ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ کو کوئیسٹن ہے اس حوالے سے تو پوچھ سکتے ہیں ایسے کوئیسٹن ہے سر انیشل ٹیسٹ کرنے کے بعد میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے یہ پہلے میڈیکل ہوتا ہے پھر فیزیکل ہوتا ہے ویڈیو میں بتا رہا ہے پہلے فیزیکل ہے پھر میڈیکل ہے پہلے میڈیکل اپنے بات اڑائے گا نا بیمار کو کیسے اڑا دیں گے پہلے کون سا ٹیسٹ ہوگا اب یہاں پہلے میڈیکل ہوتا ہے اسی دن میڈیکل ہو جاتے ہیں میڈیکل کے بعد آپ کا فیزیکل ٹیسٹ جو میڈیکل ایشو ہیں آپ کے سارے بلڈ ٹیسٹ پہ وغیرہ بھی کیے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے کیا ہوگا فیزیکل ٹیسٹ اور فیزیکل میں نے بتا دیا کہ اس کا فیزیکل اس طرح کا نہیں ہوتا وہ میں نے کلیر کر لی ویہے ویسے آپ فیٹ ویسے رہیں آئی ایس بی میں تو کرنے پڑیں گا اور کوئی سانت ہوتا ہے سب جو آئی ایس بی ہمارا ایرانیٹیکل انجینی کا وہ سیم ہے بچے آئی ایس بی سب کا سیم ہوتا ہے جی آرمی کے نیوی کا آئی ایس بی آگے تو انٹر سرویس سیلیکشن بورڈ سب کا ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے ایک ہی طرح جی ڈی پی کا جی ڈی پی کا الگ ہوتا ہے آپ کا الگ ہوتا ہے پی ایم ایلانگ کورس کا الگ ہوتا ہے نیوی کا الگ ہوتا ہے اور کچھ کوئی سنی وہ تو آپ پتہ دو دفار نار ٹرگمنٹ ہے گا ہے اس بی سے وہ نار ٹرگمنٹ تین اگر اس نے ٹیسٹ فیل کیا انیشل کے الیجیبل نہیں ہے انیشل تین افیل چاہے آپ نے آرمی کا فیل کیا نیوی کا ائر فورس کا چاہے آرمی کے تین فیل کیا پھر بھی الیجیبل نہیں ہے بات آئیے اس طرح اگر سرکاری نوکر سے نکل ہوئی ہیں ڈسپس فرم سرویس ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ بھی یا ایف ای آر ہوئی ہے کسی بچے پر کیا ہوئی ہے ایف ای آر بڑا خیار رکھنا ہے یہاں پر جو سٹرنٹ سن دیں جو بچے کی ایف ای آر ہونا وہ آرمی نیوی فورس نہیں جا سکتا نیکسٹ اور بھی پیشن نہیں ہے ڈاؤٹس کلیر ہیں آپ کی اے تو پوچھ لو ویڈیو سر اس کی ریجسٹریشن وہ تو بھی اگست میں آئیں گی اگست میں آتی ہے اپریل میں آتی ہے اپریل میں پہلے گزر چکی ہے ابھی انشاءاللہ اپریل میں آئے گی بھر بھی اگر اس بچے کو ڈاؤڈ ہے تو سوال پوچھتا ہے وٹس ایف نمبر گروپ میں ایڈ ہو اور ایڈ کریں لڑکوں کو ایڈ جتنے بچے ان بچوں کو ایڈ کریں جو سیریس ہیں فورس تیاری کے لیے بعض بچوں نے میرے سارے گروپ جوائن کی ہیں تو گروپ لیفٹ کر دیں کہتا بھی رہا تو بچوں کو جس نے چینل میرا فالو کی ہوئے دونوں چینل وٹس ایپ کے وٹس ایپ کے سر عمران کے نام سے گروپ ہیں ایک دو تین نمبر لکھے ہیں اگر چار سارے گروپ جوائن کی ہیں تو باقیوں کو لیفٹ کر دیں جسٹ ون گروپ جوائن رکھیں وہی چیزیں بار بار آپ جو کا شیئر ہوتی ہیں تو باقی بچوں ایک ہزار چوبیس کتنے ایک ہزار چوبیس میں اخر ممبر ایڈ ہو کر سکتے ہیں گروپ میں اس زیادہ تو ایڈ نہیں کریں ایک بچہ چار جار گروپ میں دوسرے کے حاکبو کرتے ہیں اس لیے کانڈلی اسٹرون سے ہم یہ کہیں گے گروپوں کو لیفٹ کریں ایک گروپ جہن کر رکھیں خلاس میں دروشی پڑھیں صل اللہ علیہ خبیبی محمد مالیہ وآسخابی وسلم